السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعیں کہ انسان بھی کیسا عجیب اقل من احمق ہے جو گھاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے سردیاں آنے سے پہلے ہی گرم لباس کا بند بست کر لیتا ہے رات کو گھر آنے سے پہلے صبح ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لیاتا ہے ہفتے بھر کا کوش ترکاری پہلے ہی لیاتا ہے مہنے بھر کا چاول دال پہلے ہی لاتا ہے بچی کی پیدائی سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے نورمل ڈیلیوری کی امید کے ساتھ احتیاطا ہسپتال میں پہلے سے اندراج کرا کے اخراجات کے لیے ضروری رقم جمع کر لیتا ہے بچوں کو مستقبل میں کیا بنانا ہے پہلے سوچ لیتا ہے مہنگی پڑائی کے لیے پہلے مال جمع کرتا ہے اچانک آنے والی بیماریوں اور حادثات سے بچنے کے لیے مال جمع کرنے میں عقل مندی سمجھتا ہے بیمار ہونے کے خوف سے پہلے ہی صاف پانی استعمال کرتا ہے مہمان آنے سے پہلے ہی گھر کی صاف صفائی کر لیتا ہے موت کے ڈر سے حادثات کی خوف سے لائف انشورنس کر لینے کو عقل مندی سمجھتا ہے افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کر لیتا ہے بارش میں نکلنے سے پہلے امبریلہ اوپن کر لیتا ہے لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گاڑی کی ہوا پانی پیٹرول چھک کر لیتا ہے اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا نہ قبر کے اندھیرے کے فکر نہ سوالات کے فکر نہ عذاب کے فکر نہ حشر کے فکر اس کو ابھی سملنا ہوگا ورنہ زندگی موقع دے گی یا نہیں کوئی بھروسہ نہیں جب فرشتہ آئے گا تو نہ عمل کی محلت ہوگی نہ توبہ کی محلت ہوگی نہ وسیعت کی محلت ہوگی بلکہ سیدھے من کر نکیر کا سامنا ہوگا جو نہ رحم کرنے والے ہوں گے نہ معاف کرنے والے ہوں گے نہ محلت دینے والے ہوں گے نہ وہاں کسی کو پکارا جا سکتا ہے نہ کسی کو سنا جا سکتا ہے بس نقصان ہی نقصان کا سامنا کنا پڑے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تھالا تو ہم تمام کو دن آنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ